دوستو آج میں آپ کو گھر میں چھلی بالنے کا یا منانے کا طریقہ بتاؤں گا میرے پاس یہ کچھ چھلیاں ہیں یہ جو بلکل فریش ہیں بلکل تازہ ہیں سب سے پہلے ہم ان کا جو کور ہے یعنی چھلکا وہ اتاریں گے اور ان کو چھلکوں سے الگ کر لیں گے ان کے بال جو ہیں وہ بھی سارے ساف کر لیں گے اور ان کو بالکل ایک الگ شیپ میں جو ہے وہ حاصل کر لیں گے تو اس طریقے سے اب ان کو میں ایک جو ہے نا کوکر لوں گا کوکر میں میں دال دوں گا پانی تقریباً جو ہے نا اترا ڈالنا ہے کہ چھلیاں اس میں ڈوب جائیں ٹھیک ہے ساری کے ساری چھلیاں میں اس میں ڈال دوں گا اور اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا کور اوپر سے کر کے تو اس کے اوپر ویٹ رکھ دینے ہیں اور اس کے جو ہے نا دو فلیم کے ضرورت نہیں ہیں ہاری فلیم بے شک ہو اور اس کو ہم نے ٹائم دیا ہے تقریباً یہ میرے پاس فریش چھلیاں تھی لہذا اس کو ٹائم دیا گیا ہے تقریباً سات یا آٹھ منٹ اور یہ ایک چیزیں میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک تو دن پرانے چھلی ہے تو اس صورت میں اس کو ٹائم فراجائے دینا پڑے گا یعنی جیتنی زیادہ فریش ہوگی چھلی وہ ٹائم میں اس کو اتنا ہی کم ملے گا تو اس لحاظ سے بلکل کیونکہ بلکل فریش چھلی تھی اس لحاظ سے اس کو سات یا آٹھ منٹ میں نے جو ہے وہ دنیا ہے اس کا ٹائم فراجائے گا تو یہ اس کو اپنے جیتے تکار دیں اور اس کی ساری ہوا اندر سے نکال دیں اور اس کو اندر سے تمام جو چھلیاں ہیں وہ ہم باہر نکال لیں باہر نکالنے کے بعد ہم ان کو ایک الگ برتن میں جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ ان کا پانہ ہشک ہو جائے اس طریقے سے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ کتنی نرم چھلی ہے زبردست ہو گیا ہے اس کو میں نے ایک الگ بھی ٹرے میں رکھ رہا ہوں اور یہاں پہ ان کو جسے کھٹی کہتے ہیں یہ گرین کلر کا اورنج ٹائپ ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہوئے مسالہ ان کے ساتھ لگا کے اس کو ٹیسٹ کریں گے اور ماشاء اللہ ایک بہت ہی ٹیسٹی قسم کی اور مزدار چھلی جو ہے نا آپ کا گھر میں ہی اویلیبل ہو جائے گی باہر کی چھلیاں سے بہت زیادہ بہتر ہوگی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اسے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے بوائل کریں اس میں مسالہ لگا کے اس کو مزے لے کر کھا سکتے ہیں تو بہت بہت شکریہ اور آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں بیل بٹن بھی آن کر دیں آل کے لئے لیکن تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم بھی پہنچ جائے کریں بہت شکریہ 3 4 4 موسیقی